اسلام علیکم سوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی سوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم کینیڈا نے جو سٹس پروگرام کے لیے چار نیو لینگوی تیس کو پروف کیا ہے اس ان کی بات کریں گے جتنے بھی سوڈنٹ کے جن کا یہ کنسرن تھا کہ کینیڈا میں ہم سٹس کے لیے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آئیلز سکس انیچ ان کے لیے کافی مشکل تھا تو اب کافی ہے تک یہ جو مشکل ہے وہ آئی آر سی سی نے آسانف کر دیا ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے چار ایسے نیو لینگوی تیسٹ ہیں جو انہوں نے ایسٹس کارٹیگری کے لیے انٹروڈیوز کروا دیئے ہیں لیکن جو ایمپلیمنٹیشن ہے وہ انہوں نے ابھی سے سٹارٹ نہیں کی ٹین آگست ٹونٹی ٹونٹی ٹری سے وہ جو چار انہوں نے لینگوی تیسٹ اپروف کی ہیں وہ ایمپلیمنٹیشن آگست ٹین ٹونٹی ٹونٹی ٹری سے اس کی سٹارٹ ہو جائے گی تو سٹوڈنٹس اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایسٹس میں آئیلز کے علاوہ وہ چار کونس ایسے ٹیسٹ ہیں جو آئی آر سی سی نے یا کینیڈا نے اپروف کی ہیں تو ان میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو وہ پی ٹی کی ہے ہمارے پاس کافی ایسے سٹوڈنٹس آتے تھے جن کا کنسن ہوتا تھا کہ وہ ایسٹس میں اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں ہوتا تھا تو پھر ہی آپ ایسٹس پرویگرام اپلائے کر سکتے تھے لیکن ابھی دیکھا جائے تو اگر آپ نے پی ٹی کیا ہوا ہے اور جنہوں نے ابھی سے پی ٹی کیا ہوا ہے ان کا جو مینیم سکور ہے وہ سکسٹی پلس ہے اور نو لسک سکتی ہے تو وہ آپ ایسٹس پرویگرام میں ٹیانتھ اوگس ٹونٹی ٹوانٹی بلہ ہیں ٹین آگست ٹونٹی ٹونٹی سے آپ ایسٹس پرویگرام اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی سے پی ٹی کیا ہوا ہے پی ٹی کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو دوسرا جو ٹیسٹ آ جائے گا وہ آپ کا ٹوفل آئی بی ٹی آ جائے گا ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس اگر آپ نے ٹوفل کیا ہوا ہے اور مینموم آپ کا ایٹی تھری سکور ہے تو آپ ٹوفل کی بیس پہ بھی ایس ایس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں یعنی ایس ایس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو صرف اور صرف فائلس کمپلسری تھا لیکن اب انہوں نے ٹوفل پی ٹی کو بھی ایس ایس پروگرام کے لیے ایکسپٹ کر لیا ہے اور اگر ہم تھرڈ نمبر پہ بات کرتے ہیں تو تھرڈ نمبر پہ سی ای ایل کورس ہے لینگویج کورس ہے یہ بھی اس کو بھی انہوں نے ایس ایس پروگرام کے لیے کنسیڈر کر لیا ہے کہ اگر آپ نے P.T.TOFL یا C.A.E.L کیا ہوئے تو آپ کینیڈا میں S.C.S پروگرام کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم C.A.E.L کوئرس کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو مينمم بھی 60 سکور چاہیے ہوگا جیسے آپ کو پی ٹی میں مینمم 60 سکور چاہیے ہوگا سیم آپ کو C.A.E.L پروگرام میں بھی مینمم 60 سکور چاہیے ہوگا اور اگر ہم 4th نمبر پر بات کریں تو 4th نمبر پر سی ایل پی آئی پی کہ یہ کینیڈین بیس لینگویج ٹیسٹ ہے تو آپ اس کو بھی کر کے آپ کینیڈا میں اس پروگرام کے لیے اپلائے کر سکتی ہیں اس میں بھی آپ کے پاس دو کٹیگریز آ جاتی ہیں لیکن آپ نے سی ایل پی آئی پی جنرل کرنا ہوگا اگر آپ نے سی ایل پی آئی پی جنرل کیا ہوگا اور اس میں آپ کا میریموم بھی ٹین ٹو ٹویل سکور ہونا چاہیے ٹوٹل آپ کا ٹویل بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میریموم بھی آپ کو اس میں ٹین ٹو ٹویل سکور کرنا ہوگا اگر آپ اس پروگرام میں سی ایل پی آئی پی کی بیس پر اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو سٹوڈنٹس اگر اوورال ہم دیکھیں کہ اس میں آئیلز کے علاوہ پی ٹی ڈولینگو اور باقی جو دو لینگویج ٹیسٹ انہوں نے اپروو کیے ہیں یہ کافی امپروومنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کینیڈا اب اپنی جو ان کی پولیسیز ہیں اور سپیشل اگر ہم ایسیس کی بات کرتے ہیں تو ایسیس پولیسیز کو کافی انہوں نے سوفٹ کر رہا ہے کافی ایزی کر رہا ہے تاکہ وہ میکسیمم سٹوڈنٹس کو ویلکم کر سکیں میکسیمم سٹوڈنٹس کو انکراج کر سکیں کہ وہ ایسیس پروگرام میں اپلائے کریں جیسا کہ پہلے صرف اور صرف اگر آپ نے ایسیس میں اپلائے کرنا ہے تو آپ کا آئیلز ہونا چاہیے تھا اگر آپ کا کسی ایک میں 5.5 آ جاتا تھا تو اگین آپ کو آئیلزی اپروو کرنے کی ضرورت ہوتی تھی اس کے آلٹرنیٹ آپ کے پاس کوئی اوپشن اویلیبل نہیں تھا لیکن اگر ہم باقی کنٹریز کے بات کرتے ہیں تو باقی کنٹریز نے آپ کو پی ٹی کا اوپشن دیا ہوا تھا کہ آپ پی ٹی کر کے آپ اپنی جو لینگویج کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں لیکن نون ایسٹی ایس میں کینیڈا نے بھی آپ کو پی ٹی یا باقی لینگویج ٹیس کا اوپشن دیا تھا لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ایک بریکنگ نیوز ہے یہ بیگ نیوز ہے کہ کینیڈا میں اب ایسٹی ایس پروگرام کے لیے بھی پی ٹی ٹی ٹو فل سی اے ایل اور ای سی ایل پی آئی پی انہوں نے امپروو کر لی ہیں چار لینگویج ٹیس جو آپ جن کی بیسیز پہ آپ کینیڈا میں ایسٹی ایس پروگرام کے لیے پلائے کر سکتے ہیں تو سوڈنٹس اگر دیکھا جائے تو ایک کافی اچھی نیوز ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے پی ٹی کیا ہوئے یا توفل آئی بی ٹی کیا ہوئے دن آپ آپ کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے کہ اب آپ بھی کینیڈا میں ایسٹی ایس پروگرام کے لیے پلائے کر سکتے ہیں مزید اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے یا اگر آپ اپنی پروفائل اسیسمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں آفیس میں ویزٹ کر سکتے ہیں یہاں دیئے کے نمبر پر آپ کو انٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا آفیس نمبر ٹو زیرو فائیو سیکنڈ فلور سینچی ٹاور کلمہ چوک گل برگ تری لاہور تینک یو